ملتان میں پاکستان با مقابلہ ویسٹن ڈیز ون ڈے کرکٹ سریز کا کامیاب انعقاد سی پیو ملتان خورم شہزاد حیدر کا سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین ڈی ای جی آپریشنز کیپٹن نیٹائیڈ سوہیل چودری کی ہدایت پر پیشہ ور بھیکاریوں کے خلاف آپریشن شروع انصداد گدہ گری مہم تیز کر دی گئی ڈالفن اور پی آئیو نے ہفتہ وار کار قردگی ریپورٹ جاری کر دی ڈکیتی اور چوری کی وار داتوں میں ملوث 64 ملزمان گرفتار کیے گئے اور راولپنڈی نصیر آباد پولیس اور محکمہ فوڈ کی مشترکہ کاریوائیاں گندم اور آٹے سے لدے ٹرک سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عزیر عبداللہ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ملتان میں پاکستان با مقابلہ ویسٹ انڈیز ونڈے کرکٹ سیریز کا کامیاب انعقاد سی پیو ملتان خورم شہزاد حیدر نے سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سیریز کے دوران بہترین انتظامات کیے گئے سی پیو ملتان خورم شہزاد حیدر نے ملتان سٹریڈیم میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے معبائن کھیلے جانے والی ونڈے کرکٹ سیریز کے دوران ڈیوٹیز ہر انجام دینے والے تمام پولیس افسران اور جوانوں کو شاباش دی خورم شہزاد حیدر نے کہا کہ تمام ازلا سے آنے والے پولیس افسران اور جوان ڈسٹک پولیس، ایلیٹ فورس، ڈولفن فورس، محافظ اسکارڈ، ٹرافک پولیس، سپیشل برانچ، پاک فوج، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں، پولیس لائنز اور دفاتر عملہ، جلی انتظامیوں اور تمام دیگر محکموں کے افسران اور ملازمین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ڈی اے جی آپریشنز کیپٹن ڈیٹائر سوہیل چودری کی ہدایت پر پیشہور بھیکاریوں کے خلاف آپریشن شروع لاہور میں دس دنوں میں آٹھ سو اٹھانوے گدہ گر گرفتار کیے گئے صدر ڈیویین سے ایک سو چھے آسٹھ، مارڈل ٹاؤن سے ایک سو تیس، کینٹ سے ایک سو گیارہ اور سیول لائن سے ایک سو ساتھ گدہ گر پکڑے گئے گرفتار کیے گئے گدہ گروں میں آٹھ سو اکسٹھ مرد اور چھتیس عورتوں کے ساتھ ایک سہولتکار بھی شامل ہے ڈی ای جی آپریشنز کے مطابق پیشہور گدہ گر شہن کی ٹرافک میں خلل ڈالتے تھے کچھ بھیکاری اشارے پر چوری کی وارداتوں اور منشیات کی فروخت میں ملوث تھے انویسٹیگیشن تھانا گارڈن ٹاؤن نے موبائل چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے کار، بابن موٹر سائیکلیں، گیارہ موبائل فونز اور بیس ہزار روپے نقدی برامت کی گئی سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران اٹھاس ہزار سے زائد موٹر سائیکلوں، اٹھارہ گاریوں، انچاس ہزار سات سو ستان میں اشخاص کی چیکنگ کی گئی دورانے سرچنگ، تیس پسٹول، دو رائیفلز، اٹھائیس میکزین اور گولیاں برامت ہوئیں منشیات فروشوں کے قبضے سے چونسٹھ بوتلیں شراب، انیس بیئر کین اور ہیروین برامت کی گئی کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیتے ہوئے ایک سو باتیس شہریوں کی دادرسی کی گئی اٹھارہ گاریاں، ایک سو چوبیس موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند جبکہ چار سو اٹھارہ اشخاص کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی جالی نمبر پلیٹ والی دو گاریوں اور تیرہ موٹر سائیکلوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ون بیلنگ میں چوالیس، پتنگ بازی بانوے جبکہ گدہ گری میں اٹھ سٹھ ملزمان گرفتار کیے گئے لاہور پولیس نے موبائل پولیس خدمت مرکز کاروان ہفتے کا شیڈیول جاری کر دیا موبائل پولیس خدمت مرکز بھروز پیرہیر، منگل ہربنسپورا، بدھ باٹاپور، جمع راڈ ڈیفینسی موجود ہوگا جبکہ بھروز جمع، ڈیفینس بی اور ہفتہ پیاراگون سٹی برکی فرائض سر انجام دے گا ڈی اے جی آپریشن سہیل چوہدری کے مطابق لاہور پولیس شہریوں کو پولیس سرویسز کی فراہمی کے لیے سرگرمے عمل ہے نصیر آباد پولیس راول پنڈی اور محکمہ فوڈ کی مشترکہ کاروائیاں گندم اور آٹے سے لدے ٹرک سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی نصیر آباد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چار ٹرک ڈرائیوروں سے دو ہزار تین سو چالیس تھیلے آٹا اور بارہ سو تھیلے گندم برامت کر لی ہیں گرفتار ملزمان میں خان ویز، جہانگیر، رزوان اور یوسف شامل ہیں ایس پی پوٹو ہار عبدالوہاب کا کہنا ہے کہ غیر قانونی گندم اور آٹے کی ترسیل کرنے والوں کا خلاف کاروائی یقینی بنائی جائے گی گجرن والا پولیس کی جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری تھانہ لدھے والا وڑائج پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے عباس موٹر سائیکل چور اور ڈکیت گینگ کے چھے ارکان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضہ سے دو لاکھ روپے سے زائد نقدی، ایک عدد موٹر سائیکل اور اسلحہ برامد ہوا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز